بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں عزیز طلباء و طالبات بیٹا آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہم لوگوں نے آج جو ہے ہم نے آج کل جماعت نعم کا حصہ غزل شروع کیا ہوا ہے غزل نمبر چار کے پچھلے چار اشار کی میں نے تشریح گزشتہ الیکشنز میں کروائی تھی اب یہ ہمارے پاس صرف دو اشار بچے ہیں ان کی میں تشریح کروانے جا رہی ہوں آپ کو شئر نمبر پانچ ہے دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی دن زندگی کے ختم ہوئے مرک کروئے شام ہو گئی پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں کنجے مزار میں جی بیٹا تو اس کا لگت کیا ہے اس میں ورڈ ہے کنجے مزار کنجے مزار ہے مطلب مزار کا ایک کونہ قبر کا ایک کونہ اسی طرح طریقہ کار جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو پچھلے ایکسز میں بتایا ہے کہ اس شیر کے بعد ہم پہلے شائر کا نام ٹھیک ہے اس کے بعد غزل کا نام شائر کا نام کو بتا ہے بادوشہ زفر اور غزل کا نام جو ہے وہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں اس کے بعد ہم اس شیر کا مفہوم بیٹا میان کریں گے اور اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے ٹھیک ہے شیر ہے جی دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں کہتے ہیں زندگی کے دن ختم ہو چکے ہیں اور موت آنے والی ہیں اب ہم اپنے مزار میں پاؤں پھیلا کے سونے جا رہے ہیں تشریح بیٹا اس کی بہادر شاہ زفر چونکے پہلے بھی میں بتا چکے کہ وہ قید میں تھے اور اپنی زندگی کے دن گن گن کر گزار رہے تھے آخر کار اس سے اس بات کی تسلی ہے کہ اب میری زندگی کے پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اور ان پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کا واحد راستہ موت ہے شیر کہتا ہے کہ انسان جب بہت سی پریشانیاں آگھیرتی ہیں تو انسان ان پریشانیوں سے صرف ایک صورت میں چھٹکارا پا سکتا ہے کہ وہ مر جائے تب بھی اسے سکون مل سکتا ہے دل کو سکون روح کو آرام آ گیا موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا شیر کہتا ہے کہ اب میری پریشانیاں مصیبتیں تکلیفیں دکھ جتنے بھی میں جھیلے ہیں اب وہ میرے ختم ہونے والے ہیں اور موت کا وقت قریب ہے اب میں تمام فکروں سے آزاد ہو کر اپنے مزار میں پہن پہلا کر سوں گا کیونکہ وہاں تو مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی دکھ نہیں ہوگا اگلا شیر ہے بیٹا آخری ہے جس کو آپ کو پتا ہے کہ مکتہ کہتے ہیں کتنا ہے بد نصیب زفر دفن کے لیے دو گز زبین بھی نہ ملی ہوئے یار میں آخری شیر ہے یہ شیر نمبر ٹھیک ہے یہ شیر نمبر پہنچ تھا ہمارا بیٹا اور یہ ہمارا شیر نمبر چھے ہیں ٹھیک ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ یہ مکتہ ہتا ہے شائر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں کتنا ہے بد نصیب زفر دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں جی بیٹا بد نصیب مطلب بات قسمت ٹھیک ہے کوئے یار یار کی گلی یعنی اس سے مراد اس کا وطن پھر کوئے یار یار کی گلی میں دو گز زمین بھی دفن کے لیے نہ ملی مفہوم اس کا بیٹا اس کا پہلے مفہوم بیان کریں گے ٹھیک ہے شائر کہتا ہے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ اپنے وطن میں دو گز زمین بھی مجھے جفن ہونے کے لیے نہ مل سکیں تشریف بیان کرتے ہیں بیٹا اس کی بہادر شاہ زفر کو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے جلا وطن کر دیا جلا وطن مطلب ان کو ان کے وطن سے نکال دیا انہیں لال کلے سے نکال کر رنگون میں قید کر دیا گیا بہادر شاہ زفر نے اسی قید خانے میں وفات پائی اور اسے رنگون میں ہی دفن کر دیا گیا وہ خود کو بدنصیب خیال کرتا ہے کہ میں کیسا انسان ہوں کہ مرنے کے بعد دفن ہونے کے لیے مجھے اپنے وطن میں دوگا زمین بھی نصیب نہ ہو سکی اگر وطن سے باہر کسی شخص کو موت آ جائے اور وطن میں اسے دفن ہونے کے لیے جگہ میں نہ ملے تو وہ تو وہ شخص کتنا بدنصیب ہوتا ہے یہ گردشے لیلو نہار ہے کہ ہر شخص نے اس جہان فانی سے کوچھ کر جانا ہے مگر کسی کی موت شاندار ہوتی ہے اور کسی کی موت عبرت نواگ یہ انقلابات زمانہ ہیں کہ ایک بادشاہ وقت کس مشکل میں اپنی زندگی کے دن پورے کرتا ہے اس موقع پر غالب نے کیا خوب کہا ہے مجھ کو دیارے غیر میں مارا وطن سے دور رکھ لیں میرے خدا نے میری بے کسی کی شرم تو بیٹا یہ ہمارا جو لیکچر ہے یہ مکمل ہوا یہ غزلیات یہ غزل نمبر چار کی تشریحات مکمل ہو گئی ہیں اگلے لیکچر میں ہم اس کا مشکہ حل کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک بٹن دبائیں تاکہ تمام لیکچرز دیکھیں اور آپ ان سے اس طرف حدہ حاصل کریں دیکھتے رہیے اور خوش رہیے